ایک ایسا سوال جو اکثر والدین پوچھتے ہیں اور وہ سوال ہوتا ہے کسی ایسے ادارے سے متعلق کہ جہاں دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم بھی دی جائے بہت اچھے لوگوں کے اس سوال کا جواب دعوت اسلامی نے بطور اسکولنگ سسٹم لوگوں کو دیا جس کا نام دار المدینہ اسلامی اسکولنگ سسٹم میں اس لئے زیادہ خوش ہوا کہ میرے بچے بلکہ ہمارے گھر کے سارے بچے ہی دار المدینہ اسکول میں پڑھتے ہیں ہمارے گھر کے اکثر بچے بھی بھائیں واہ واہ الحمدللہ ایک ایسا اسکولنگ سسٹم کے جو دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ اسلامی تربیت اخلاق اور خوش عقیدگی کو بھی آفر کر رہے ہیں بہت اچھے تیس جنوری دوہزار گیارہ میں دار المدینہ کا قیام کیا گیا اور سٹارٹ میں تقریباً بارہ سو نشستے رکھی گئیں بارہ سو سٹوڈنٹس کی اننولمنٹ ہونی تھی پہلے دن سے ہی کچھ فیکٹس امیزنگ فیکٹس آنا شروع ہو گئے اور پہلے دن ہی یہ ہوا تھا کہ دار المدینہ میں جب بارہ سو اپلیکیشنز کو انہوں نے آناؤنس کیا کہ دیزگنیٹیز اسٹیشنز پہ یہ اپلیکیشن اویلبل ہوں گی تو مجلس جو تھی اس کا دپارٹمنٹ اس نے تین دن کا ٹائم رکھا تھا ایک آئیڈیا کیا تھا کہ تین دن میں ہماری اپلیکیشنز ساری سال آؤٹ ہو جائیں گی اور نائنٹی منٹس میں وہ ساری اپلیکیشنز سال آؤٹ ہو گئے تھے اور یہ تقریباً گیارہ سال کے عرصے میں دار المدینہ اس وقت پاکستان سے جو شروع ہوا وہ سیون کنٹریز میں ایکسپینڈ کر چکا ہے ویڈ ون ٹوئنٹی ایٹ برانچس اور تقریباً اکتیس ہزار سے زیادہ بچے اس وقت تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور بہت سارے ایسے ہیں جو پاس آؤٹ ہو چکے ہیں اس کے ساتھ ساتھ تین ہزار سے زائد ایمپلوئیز دار المدینہ کے ساتھ ایسوسیئٹڈ ہیں ماشاءاللہ the aim behind is کہ لوگ ہمارے بچے آنے والی نسلیں اچھے پروفیشنز تو بنیں پروفیشنلز تو بنیں چاہے وہ انجینئر ہو چاہے وہ ڈاکٹر ہو چاہے وہ پائلٹ ہو لیکن اس کے ساتھ ساتھ بہت ضروری ہے کہ پہلے وہ اچھا مسلمان بنیں اگر وہ اچھا مسلمان ہوگا تو وہ اپنے پروفیشنل کو بہت ایفیشنٹلی کیری کر سکتا ہے بہت خوب مزید کنٹریز کی بات کریں کہ جہاں دار المدینہ آپریٹ کر رہے ہیں تو اس میں پاکستان انڈیا بنگلہ دیش نیپال یوکے یو ایسے اور ساؤت افریقہ شامل بہت اچھے اور ابھی دیسنٹلی یوکے کی ایک آثورٹی ہے سی ایس ڈی ڈی اس کے انڈر جو بھی ایجوکیشنل انسٹیٹوٹ یا ہیلتھ انسٹیٹوشنز ہوتے ہیں اس کی انسپیکشن ہوتی ہے اور ان کو سٹینڈرز کے دیکھا جاتا ہے اکورڈنگلی کہ وہ اس کو کمپلائی کرتے ہیں یا نہیں اور دار المدینہ کو اس کا سرٹیفیکٹ بھی یوکے میں اب تک جو ہے وہ اناؤنس ہو چکا ہے او ایس او ایس تی ای دی انسٹیٹوشن ہے بہت اچھے اس کے ساتھ ساتھ یو ایسے کی ایک انسٹیوشن ہے سی ڈی ایس ایس اس کی سٹیفیکٹ بھی دار المدینہ کو ایکسٹینڈ کر دی گئی ہے بہت اچھے مزید اگر خصوصیات کی بات کرتے ہیں تو آج کل اسکولز میں پلی گراؤنڈز ہونا لیبارٹریز ہونا کمپیٹر لیبز ہونا یہ سب تو دار المدینہ میں خصوصیت ہے لیکن دار المدینہ کے اپنی جو نمائی خصوصیات ہے جو انفرادیت ہے اس میں ہم کچھ بات کرتے ہیں تو کسی بھی تعلیم ادارے میں کانٹینٹ اور کانٹینٹ کو پڑھانے والے تیچرز ان کی بہت اہمیت ہوتی ہیں کانٹینٹ کی اگر بات کر دیں دار المدینہ is offering the finance curriculum finance curriculum آپ سمجھ لیں کہ اس curriculum کی انسپیکشن ہوتی ہے ریکٹیفیکشن ہوتی ہے اور amendments ہوتی ہیں اور وہ سب ہوتی ہے شریعہ کو دیکھتے ہوئے لیٹس اے کہ اگر کانٹینٹ کی بات کریں تو بچوں کی جب بات ہوتی ہے اور بچے کو اسٹوریز وغیرہ پڑھتے ہیں تو ویجولز بڑھے ان کے ذہن میں آتے ہیں ان ویجولز کو بہت اچھے طریقے سے ان کی بکس میں دیا گیا ہے تاکہ بچوں کی سوچ بچپن سے اچھی بنے بہت اچھی مزید بات کریں تو کانٹینٹ کاپیڈ کانٹینٹ نہیں ہے کہ اگر ہم کئی بہار کا کانٹینٹ لے لیں اور بچوں کو پڑھائیں اب جب وہ بچہ سکول سے پڑھ کے نکلتا ہے تو وہ اس پڑھے ہوئے میں اور جو ماحول ہوتا ہے اس میں بہت فرق ہوتا ہے تو بچے کانٹینٹ ہوتا ہے اس کانٹینٹ کو یہاں کا جو لوکل ایٹموسفیر ہے اس کے اکارڈنگلی بنایا گیا اور اس کو ڈیزائن کر کے ان کو پڑھائے جاتا ہے تاکہ بچہ جب سکول پڑھے تو پریکٹیکل لائف میں اس کو وہ آپ سمجھنے کہ امپلیمنٹ کرسکے ہیں مزید آگے چلتے ہیں تو قرآنک ایجوکیشن حفظ اور ناظرہ کا بھی دارال مدینہ میں احتمام ہے اس کے آگے بات کریں تو ٹیچرز ایک کمپیٹیٹیو ٹیچرز کی ٹیم رکھی گئی ہے اور ٹائم ٹو ٹائم ان کی ٹریننگز ہوتی رہتی ہیں اچھا میں بھی بھی دیکھ رہا تھا کہ اپریل کے مہینے میں ان کی کوئی فائی فیس ٹریننگ رمضان کے درمیان ہی کوئی الائنڈ ہے چودہ یا پندرہ اپریل کو اس طرح کی ٹریننگز ان کی ٹائم ٹو ٹائم ہوتی رہتی ہیں مزید تربیہ جو کہ بہت اہم پیل ہوئے بچوں کے اگر بات کریں تو ایک سے بارہ سال کی ایج ایسی ہوتی ہے کہ اس میں آپ نے جو بیج بو دیا تو پھر اسی کپ پھل آپ کو ملتا ہے تربیہ کو بہت اس میں اہمیت دی جاتی ہے اور نیشنل انٹرنیشنل قومی یا اسلامک ایونٹس کو اسکول میں آپ سمجھ لیں کہ اس کو منانے کا احتمام ہوتا ہے اس میں ایونٹس کیا جاتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے اسلاف گزرے کیونکہ جو قوم اسلاف کو بھرا دیتی ہے تو اس کے لئے آگے کے معاملات بڑے مشکل ہو جاتے ہیں اسلاف اور بزرگانی دین کے ایام کو جو ہے وہ اس میں خاص کر کے منائے جاتا ہے بلکہ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ میرے گھر کے تقریباً سارے بچوں نے سیدی آلہ حضرت کو دار المدینہ سے پہچانے ہیں سبحان اللہ بہت اچھا مزید اپنے بچوں کے ساتھ ساتھ سوسائٹی کے اور بچوں کی تربیت کے لئے یہ نیوز لیٹرز ایشو کرتے ہیں جو ان کے فیس بک پیچ پہ بھی اویلی پل ہوتا ہے لیٹسک اگر رمضان کا مہینہ ہے تو رمضان ہاو ٹو اسپینڈ رمضان رمضان میں بچوں کے روٹینز کیا ہونے چاہیے ان کو کیسے اپنے ڈیس کو اسپینڈ کرنا چاہیے یہ پورے تربیت کے نیوز لیٹرز ایشو کرتے ہیں موونگ فورڈ کیریکٹر بیلڈنگ کیریکٹر بیلڈنگ بہت ضروری ہوتی ہے بچے سے بچپن میں خود اعتمادی کا ہونا پبلک سپیکنگ کر سکنا اور آپ سمجھ لیں کہ اس میں ان کو ڈیفرنٹ ڈیبیٹس کروائی جاتی ہیں ان کو ڈیفرنٹ چیزوں میں پارٹسپیٹ کروائی جاتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ سب سے بڑھ کر کیریکٹر بیلڈنگ کی بات کریں تو دار المدینہ میں جو رول موڈل ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے تو جب بچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کے بارے میں بچپن سے پڑھتا ہے تو ہم خود سوچیں کہ وہ کہاں جائے کیا کہنے ہیں داری بھائی ماشاءاللہ اور ان والدین کی بھی میں تھوڑی سی توجہ چاہوں گا جو یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں ہمارا بچہ فلان مہنگے انگلیش میڈیم اسکول میں پڑھے گا تو معاشرے میں اس کا بڑا مقام ہوگا ہو سکتا ہے معاشرے میں اس کو کہیں مقام مل بھی جائے ٹیمپریری بڑھ یہ ذہن میں رکھے گا کہ اکثر ان میں سے بچے گھر والوں کے ماں باپ کے کام کے نہیں رہتے کیونکہ وہاں ان کو نہ اسکول میں عدب سکھایا جاتا ہے نہ ان کے کریکٹر بیلڈنگ ہوتی ہے یقین مانے جن اسکولوں کے اندر رول موڈل مطلب وہ مغرب کے تعفن زدہ لوگ ہوں کہ جو کبھی بھی مطلب معاشرے میں مطلب اس طرح اپنا کردار سے ظاہر نہ کر سکے ہوں کہ ہم اچھے انسان ہیں وہ کسی خاص شعبے میں ان کو ہوتی ہے اور ان کو رول موڈل یہاں بنایا جاتا ہے نہیں جی یہاں رول موڈل دار المدینہ میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے جو محسن انسانیت ہے اللہ اکبر آپ جیسا بلند شان والا عظمت والا انسان نہ دنیا میں کبھی آیا نہ کوئی آسکتا ہے تو اندازہ کریں کہ بچوں کی تربیت حضور کی سیرت مبارکہ کو پڑھتے ہوئے جس انداز سے یہاں پر کروائی جاتی ہوگی تو وہ بچہ معاشرے میں بھی ایک بلند مقام پاسکتا ہے اور گھر والوں کے لیے بھی ان کی دنیا کو اچھا کرنے کے لیے اور ان کی آخرت کو اچھا کرنے کے لیے بھی ایک بہترین صدقہ جاریہ ہو سکتا ہے میں سمجھتا ہوں